شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے آسمانوں اور زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک اے ایمان والوں تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرو نہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کر لڑتے ہیں جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی امارت ہوں اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں پھر جب انہوں نے ٹیڑ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ اے بنو اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا ایسا پیغمبر بن کر آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے پھر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے موں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں حالانکہ اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچائی کا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام دوسرے دینوں پر غالب کر دے چاہے مشرق لوگوں کو یہ بات کتنی بری لگے اے ایمان والوں کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے اس کے راستے میں جہاد کرو یہ تمہارے لیے بہترین بات ہے اگر تم سمجھو اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ایسے امدہ گھروں میں بسائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں واقع ہوں گے یہی زبردست کامیابی ہے اور ایک اور چیز تمہیں دے گا جو تمہیں پسند ہے اور وہ ہے اللہ کی طرف سے مدد اور ایک ایسی فتح جو انقریب حاصل ہوگی اور اے پیغمبر ایمان والوں کو اس بات کی خوشخبری سنا دو اے ایمان والوں تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ اسی طرح جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے ہواریوں سے کہا تھا کہ وہ کون ہیں جو اللہ کے واسطے میرے مددگار بنے ہواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کف اختیار کیا چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غالب آئے